چلو کرتا آؤ میرے ساتھ کہاں اس گھار اس ماحول سے دور اپنے پیار کی دنیا میں کونسا پیار کیسا پیار کیا مزاق کر رہی ہو تم مزاق میں نہیں کر رہی راجہ تم ایک مزاق کو پیار سمجھ پیٹھے ہو کیا مطلب مطلب کہ میں نے تم سے کبھی پیار ہی نہیں کیا تو آج تک ہمارے بیجو ہو رہا تھا یہ نیچے جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب کیا تھا ایک نا تک اپنے اصلی پیار کو پانے کے لئے میں نے یہ کھیل کھیلا اصلی پیار میرا اصلی پیار رہل تو دنیا کی اس بھیڑ میں بے کوپ بنانے کے لئے میں ہی ملا تھا تمہیں دادی کی ایک ضد تھی کہ وہ میری شادی اپنے کسی بھی دشمن کے ساتھ کر دیں گے لیکن رہل کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے اور تم یہ جانتی تھی کہ ان کا سب سے بڑا دشمن نہ ہو وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کبھی ہونے نہیں دیں گے میں تمہارے اس گھر سے زلیل کر کے نکال دیا جاؤں گا اور رہل کے لئے تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا ام سوری راجہ اس کے سوائے میرے پاس اور کوئی چاہ رہے نہیں تھا کران تم شاید مجھے جانتی نہیں میں چاہوں تو تمہارے اس گھٹیا پلان کی دھچیاں اڑا سکتا ہوں ارے میرے کاٹے سے تو زہر بھی پانی نہیں مانگتا جس آدمی نے اپنا دھاوا سلامت رکھنے کے لئے تمہارے ڈیڈی کے فائشٹار کے اوپر کے تو مالے اڑا دیئے وہ اپنا پیار سلامت رکھنے کے لئے کیا خوش نہیں کر سکتا مگر میں ایسا کروں گا نہیں کیونکہ اپنے ابھی کچھ اصول ہے میم صاحب حرام کی دولت زبردستی کا پیار اور گندہ بدبودہ کھانا ان تینوں کا ایک ہشر ہونا چاہیے انہیں اٹھا کر کچھلے کے ڈبے میں پھیک دینا چاہیے تم نہیں جانتی کرمی یہ چال چل کے تم نے اپنے لئے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے جس آدمی کی تم بات کرتی ہو انہیں جانت تم جیسے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا شاٹ اپ میں راہل کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا کیوں سچائے سننے میں تخلیف ہو رہی ہے میں اس کا ہر رنگ روپ دیکھ چکا ہوں اور شاید تمہارے ڈیڈی بھی دیکھ چکے اسی لئے تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی باپ جان بوچ کر اپنی اولاد کو موت کے موں میں ڈھگیلتا نہیں اور تمہارے ڈیڈی وہ تو تم پر جان چھڑکتے اور تم انہیں کو دھکا دے رہی ہو ان کے خلاف ساجش کر رہی ہو کیرن آج تک میں تمہارے ڈیڈی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا رہا مگر آج آج مجھے ان تو بڑی دیاء آ رہی ہے تمہارا اس فیصلے سے دنیا میں کسی کو موں دکھانے کے قابل لے لیں گے وہ شرم کے مارے مر جائیں گے اور ان کی موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی مگر مگر راجہ ایسی چلے جاؤگے اپنی دلہن کو ساتھ لے کر نہیں جاؤگے یہ جو ایک منٹ آتم آو بیٹی داری لیڈیز اور جنرمل آج مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی نے اپنا جیون ساتھی چل لیا ہے حالانکہ وہ لڑکا پہلے مجھے پسند نہیں تھا کیونکہ میں اسے اپنے اسٹیٹس اپنے خاندان کے برابر کا نہیں سمجھتا تھا لیکن آج مجھے اپنے غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں اپنی بیٹی کی پسند پر ناز کرتے ہوئے اسی لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں کون ہے وہ خوش نصیب لڑکا وہ لڑکا ہے راجہ اپنی بیٹی کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں اور میں چوڑے گا کیا تم تو کہتے تھے کہ وہ لڑکی میری بٹھی میں ہے کہا ہے وہ لڑکی کہا ہے وہ سنگھانیا کی کروڑوں کی دالر اس سنگھانیا کے بچے نے تو اپنی لڑکی کی شادی کا اعلان کسی اور لڑکے قضا کر دیا ہے تم ہمیں بیوکو بناتے رہے ہیں آلکے لیو آلکے لیو آلکے لیو یہ کیا کرتا برادر اگر یہ مر گیا تو اس پر لگے ہوئے ہمارے لاکھوں روپے ڈوب جائیں گے اسے تو زندہ رہنا چاہیے ہمیں ایک کام کریں گے اس کے ہاتھ بہت اڑوا کر سگنل پہ اس سے بھیگ مگوائیں گے ہمارے پیسے بھی ریکوور ہو جائیں گے آئی ڈیا بورا نہیں ہے شڑپ کیا بھکواس کر رہے ہیں آپ لوگ اے اس سولے کی چنیے کا بھسانے کے لیے ہم نے لاکھ اور پہ تم پہ لگا دیا لیکن تم تو ہارے میں جواری لکھ لیں ایک جواری کی ہاری یا جیت کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے سارے پتے کھول دیتا ہے لیکن میرا آخری پتہ ابھی کھولنا باقی ہے تم دیکھ لینا کیسے میرے پیار میں پاگل کی رن اپنے باپ کی ساری دولت ہیرے جوارات لے کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئے گی رہا تاب اوپر کمرے میں ہاں راہل 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 کھران it's so good to see you آج میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑای ہوں سب کچھ ہاں راہل آج میں اپنے پیار کے لیے ممی تیاری اپنا گھر سب کچھ چھوڑای ہوں ہاں راہل راہل اور ان میٹھے ہو ہاں اوکے آم آم کھران تم دو میند آرم کرو میں بھی ہوں اوکے 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 مارا سگنل پہ بھیگ مانگنے کا پروگرام کینسل لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسی سگھانے سے ہم سعودہ کریں گے اس کی بیٹی کا کیمت 10 کروڑ 10 کروڑ برادر میں نے سنا ہے کہ کھنڈالا میں اس کا ایک فارم ہاؤس ہے اور ایک بہت بڑا بنگلہ بھی ہاں оны ہاں 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 وہ فارم ہاؤس اور بنگلہ بھی ہمارے نام کردے گا ہاں ھاں اور وہ فائسٹر ہوتل بھی جس پر کب سے میری نظر ہے ہاں یے یہ سب کچھ وہ وہ ہمارے نام کردے گا اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے سنگانے ہمیں سب کچھ دینے پر مجبور ہو جائے گا پوری قیمت میں وصول کروں گا کرن سے پیار کا نا ٹکرنے کی مرنہ اس کے طرف اکتے کر کے دولے کا پاپا width تمہاری وجہ سے میں اپنے ماں باپ اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہوں اور تم مجھے معاف کرتی میری یہی سزا ہے یہی سزا ہے کس کے لئے آنسوں آ رہی ہو جو اس گھر کی عزت کو اپنے پیروں تلے رہن کے چلی گئی بدنامی کے کالک ہمارے مو پہ پوتھ کے چلی گئی دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں اس کے لئے آنسوں آ رہی ہو تم حمد سے کام لیجئے سسور جی سسور جی کیا تو ابھی میرے نمات بننے کی امید رکھتا ہے امید کا دیا تو زندگی کا دیا بجھنے کے بعد ہی بجھتا ہے سینڈ جی کرن نے مجھ سے پیار نہیں کیا تو کیا ہوا میں نے تو اس سے پیار کیا ہے اور میں اپنے پیار پہ کوئی کلک نہیں لگنے دوں گا نہ ہی اس گھر کی عزت پہ کوئی آج آنے دوں گا ہلو دنگانی ہاں بولو میری بات غور سے سنو تمہاری بیٹی کرن میرے قبضے میں ہے کون بول دا ہے کائے میرے بیٹی وہ جانبی ہے صحیح سلامت ہے اس کی قیمت دے جاؤ اور اسے لے جاؤ ہلو ہاں کون بول رہا ہے تم کون بول رہے ہو میں راجہ آجانا آٹو رکشہ دو لڑکیاں دلائی کچھ یاد ہے اوہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں بڑھے کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دینا اگر اس کو اس کی بیٹی واپس چاہیے زندہ تو ہمیں دس کروڑ روپے کھنڈالا میں فارماؤس اور بنگلہ اور ہوتیل مہاراجہ چاہیے پراپٹی کے کاغذات تین آدمیوں کے نام میں ہوں گے وشم برنات پتام برنات اور راہل سنا اور یہ کام آجی ہو جانا چاہیے اور آئے ایک بات اور ہے اگر پولیس کو خبر کرنے کی غلطی کی تو ہمارے لئے ہتھ کڑی کے ساتھ ساتھ کرن کی عرطی کے سامان بھی ساتھ لے آنا سمجھے ہلو ہلو لٹکھو رہے سالہ میں اس کو ایک بھوٹی کوڑی نہیں دینے والا یہ آپ تیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے میری بیٹی چاہیے ماں جی آپ پریشان مت ہوئے سب ٹھیک ہو جائے گا سیٹ جی دیکھیں مانا کرن نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے مگر ہے تو آپ کی بیٹی اور اتیاز اس بات کا گواہ ہے کہ بیٹیوں کو ہمیشہ باپ نے زیادہ پیار کیا ہے دیکھیں وہ نادان ہے زدی ہے لیکن آپ کی اکلوتی بیٹی ہے وہ اور اگر وہ ہی نہیں رہ گی تو اس زیادہ کا کیا کریں گے کیا دیں گے چلی جلکہ لڑکی کو لے کریں مگر وہ دس کروڑ روپے مانگ رہے ہیں اس کو کون دس کروڑ روپے دینے والا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کے دس کروڑ روپے لے کر بھاگ کے آجا ہوا ایسا کر سکتا ہے کیا تو چھو آپ کے لے کر نہیں بھاگ گیا تھا وہ بہت ٹیڑے لوگ ہیں بھائی تو آپ کے کم ٹیڑے سے جب آپ جیسے آدمی کو سوزار ریا تو وہ کون سے خیت کے بھائی گئن ہے ارے کوئی اس کو سنجھا یار مثال تو ٹھیک سے دیا کرے ہلو ہلو مجھے آئے سے کہتا ہے بینک آپ سے کھانیاں سے رہے ہوں اس کے ہاتھ میں کیا ہے ایک بڑا سا سسکے سے چاہتا ہے ہاں آنے تو فوراں آنے تو سو روپے گا چھٹتا آئے گا بھائی رکھ جاؤ فکام بھر تلاشی لو اس کی خیلو بعد میں لے لوں گا تھی دے کھڑے رہو کیا کر رہا ہے تھی دے کھڑے رہو کہا بات لگا کیا کر رہا ہے کیا ہے یہ اتنا غبرہ کیوں رہے بھوشش دیکھنے کا شیشہ آئے کوئی بم تھوڑی ہے بھوشش دیکھنے کا شیشہ ہاں بھائیہ بیہار میں بیٹے بیٹے پارٹ ٹائم ہی یہی کام کرتے ہیں بھوشش دیکھنے تھوڑا کیان ہے آئیے آپ بھی آئیے آج موقع ملائے بچوں اس دن کا بدلہ چکانے کا ایسی دھلائی کروں گا کہ یاد رکھے گا ایرادہ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی ہے کیا؟ دھلائی کرنے کا کوئی آواز آئی کیا؟ اب دل میں اتنی ضردوں سے بات کرو گا تو سنائی نہیں دے گا آئیے تم کس ہوں دبر بہت کر رہے ہو کام آن کام آن کام ٹا برزنس بیک کھولو بیک کھولو کام آن ہاری اپ پہلے کرن کو میرے سامنے نہ ہو سنو ستر جی اب جی چھوڑو مال میری بات دل ہن تو جائے گی دل راجہ کے ساتھ راب 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 کیوں؟ بھائی صاحب آپ کے مستقی رکھا بتاتی ہے کہ میں اس بیگ میں جتنا مال لیا ہوں اس سے دگنا مال بھی آپ کو مل جائے تو آپ کے ٹکلے پہ بال لے آئیں گے اے میرے کو ٹکلا بولا تو ٹکلے کو ٹکلا نہیں تو کیا ٹکلا بولوں گا اے میرے بھائی کیا مزاگ اڑاتا ہے اچھا آپ کے چھوڑے بھائی کے بال اڑکے تب دھیان نہیں دیا اب مزاگ اڑاتا تو ٹکلیف ہو رہی ہے بھائی صاحب آپ کی مستقی رکھا صاحب صاحب بتا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے دھوکہ کون کرے گا دھوکہ وہ کیا بولتا ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے میں نے کہا کچھ بولا یار میں نے بولا یار ہے کہا کچھ جاتا اے ادھر کہاں جاتے ہو پہلے بیک کھولو بیک کھولو ارے یہ تو کھول نہیں رہا یہ کس مزاگ ہے یہ سٹائل ہے پیچھے سے مارو تو آگے سے کھلتا ہے کھل گیا دیکھا یہ کیا ہے لاکھ روپے ہیں پچاس تمہارے پچاس تمہارے ہم نے تو دس کروڑ دانگے سے تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مبس ایک لاکھ دوار تو باقی کے کہا ہے بینگ میں ہے بینگ میں کس کے اکاؤنٹ میں راہول کے میرے اکاؤنٹ میں لیکن کیوں تمہیں نے تو کہا تھا میں نے کب کہا تھا کب کہا تھا میں نے بتاؤ چھوٹ بوڑ رہا ہی ہے راہول is very smart چھوٹ بوڑ رہا ہی ہے میں بوڑ رہا ہوں چھوٹ بوڑ رہا ہوں یہ بھی چھوٹا ہے کب تک میں اس کا بھوشے دیکھتا ہوں بہت چھوٹے پڑیں گے یہ کیا ہے یہ ساری دہداد صرف راہول سلا کے نام پر ہے آرے بھائیہ اس کا فون آیا تھا دس منٹ بعد دوبارہ فون آیا کہ ساری جانت میرے نام پر آنے چاہیے یہ جھوٹ بول رہا ہی ہے یہ اس کی سازے سے میں ٹھیک ہے ایک منٹ آپ بینک میں فون کیجے ایک منٹ کیجئے 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 دیکھیں دیکھیں نمبر نمبر کیا ہے 307 4332 آہیستے بول آہستے بول 307 4332 ٹھیک ہے اور سپیکر آن کیجئے ہم کو بھی سلنا سامجھالی پارٹی کیا بول رہی ہے ہی 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 نیشنل بینک ییس نیشنل بینک میں مینیجر بانک حلال بول رہا ہوں دیکھیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا آپ کے بینک میں اکاؤنٹ نمبر 107 4 کس کے نام کا ہے ہاں راہن سنہ کے نام پر ہیں ارے صاحب جی کمال کر دیا انہوں نے آپ کو ہمارے بینک آنہوں نے کلیان کر دیا ہے ارے بھائی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ ننیایوں لاکھ روے جمع کر دیا ہے صاحب میں کیا بتاؤں میں خوشی سے پاکل ہو گیا ہوں اور خمبے پہ چڑ گیا ہوں اور لون دینے کے لئے جھوٹی موٹی کمپنیاں ڈھونڈ رہا ہوں اگر آپ کو لون چاہیے تو پلیز یور موسٹ ویلکم ارے نی 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 دیکھیں وہ کباری کی اولاد تکڑ گنج رو ہرام ساتھے میں نے اس کو سمجھا تے سالے کو سمجھا تے سالے کو تو بولنے لگا کہ ایک تو لڑکی پٹا ہی میں نے چکر چلا ہے میں نے اور ملائی دو کتے کھا جائے پھر سمجھا تو کیا بولتا ہے کہ پچاس پچاس کی دو گھڑی ہڈڈی بنا کر دو کتوں کے موں میں ڈالوں گا زندگی پر دو ملاتے پھریں گے آرے ہوتا ہے یار زندگی میں بول لیتا ہے آدمی اُلٹا 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 باز میں پچھاتا ہے پھر ہاں پھر ڈالاو کیا مارا تجھو نے ہاں کیا کارنگ بولنا تا کیا ہو ننگا کیا ننگا نائے گا کیا ہو ان میں چھوڑے گا کیا ہاں